یا شہر البرکات یا رمضان ماہ رمضان کے زمن میں ہم احادیث نبوی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آج جس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے یہ مبارک مہینہ ہے فرض اللہ علیہ وآلہ وسلم صیامہ اللہ تعالی نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تفتح فیہی ابواب السمائی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وَتُقْلَقُ فِيهِ ابوابُ الجحیم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَتُ الشَّيَاطِينَ اور بڑے شیاطین جکر دیے جاتے ہیں فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ اس مہینے میں اللہ تعالی کی ایک ایسی رات بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہیں جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَا جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت کتنی پیاری بات ہمارے آقا نے اپنی امت کو فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالی کا ایک خاص مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی کہ رحمتوں کے ابواب کھول دیے جاتے ہیں جنتوں کے باپ کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں اب اس میں ایک چیز بڑی قابل غور ہے اور ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ رمضان میں پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں اگر شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں دیکھیں گناہوں کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے بھی ہے نفس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو گیارہ مہینے بارہ مہینے بلکہ ان لوگوں کا جو مسلمان نہیں ہیں وہ سارا وقت ہی اس کی ٹریننگ میں ان کا نفس رہتا ہے تو ان کا تو نفس بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ نفس انہیں اکساتا ہے وہ گناہ کرتے ہیں اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو گیارہ مہینے جو رمضان کے علاوہ ہیں ان میں ان کی ٹریننگ بازابتہ ڈائریکٹ انڈر شیطان ہو رہی ہے ان کے نفس کی ٹریننگ اور اللہ اللہ کے تھوڑے بندوں کو چھوڑ کر سارے کے سارے جو ہے وہ گناہوں میں اسی طرح پڑے ہیں اور گرتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی خیال نہیں کرتے اپنے نفس کا اس کے بگاڑ کا یہاں تک کہ پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تھوڑا سا رکھ جاتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں اب جب یہ دوبارہ شروع ہوتے ہیں رمضان کے بعد تو پھر دل اور سخت ہو جاتا ہے نفس اور طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے اچھا اور شیطان جو ہے اگر آپ غور کریں حدیث کے الفاظ میں تو شیطان بند نہیں کیا جا رہا ہے شیطان جکڑا جا رہا ہے تو جو جکڑا جاتا ہے وہ وسوسہ ڈال تو سکتا ہے پر اس کے وسوسے کا اثر کم ہو جاتا ہے اس کے وسوسے کا اثر کم ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا کسی چیز کو آپ زنجیر میں لگا دیں اور جکڑ دیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو حرکت کری سکتا ہے جس کو بند کر دیں وہ حرکت نہیں کر سکتا جس کو آپ جکڑ دیں وہ حرکت کر سکتا ہے لیکن اس کی حرکت میں کمی آ جاتی ہے اور اس کمی کے پیش نظر آپ بہت سارے ایسے گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کے بچا لیتے ہیں جو باہر کی فورس کے تھرو آپ کے نفس پہ القاہ ہوتے ہیں وسوسوں کی صورت میں اور پھر آپ کا نفس جو بگاڑ کا شکار ہے وہ اس کے تابع ہو کر اس کے حکم پہ چلتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں تاکہ ان کا انفلوئنس آپ کے اوپر کم سے کم ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے تو ان تمام انتظامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلت القدر بھی اس مبارک مہینے میں عطا کی ہے اور اس لیلت القدر کو ہم نے ڈھوننا ہے تاق راتوں میں تاق راتوں سے مراد کونسی راتیں ہوتی ہیں ایکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستہائیسویں انتیسویں اچھا یہ تاق راتیں دیکھیں وہ رات ہوتی ہے ایکیسویں کی رات کہ اگلے دن آپ نے ایکیسوہ روزہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تیئیسویں کی رات اگلے دن تیئیسوہ روزہ رکھنا ہے تو تیئیسوہ روزہ اگر دن میں رکھا ہے تو اب رات کو چوبیس شروع ہو جائے گی تو اس لیے روزہ جو رکھنا ہے جو روزے کا نمبر ہے اگلے دن اس سے ایک رات پہلے جو گزرے گی وہ تاق رات ہوگی تو تاق راتوں میں اللہ تعالی کی اس خوبصورت پیاری لیلت القدر کو ہم نے تلاش کرنا ہے ایک ایسی خوبصورت رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے مزید برا حدیث شریف میں آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بڑھا کہ من حرما خیرہا فقد حرما جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا یعنی اتنی بڑی مہربانی اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر آئے اور ہم اللہ تعالی کی اتنی بڑی مہربانی سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اس روایت کو امام نسائی نے روایت کیا ہے فِسْسُنَنْ کِتَابُ السِّيَامِ میں باپ قائم کیا ہے ذُكِرَ الْإِخْتِلَافُ عَلَى مُعَمَّرُ فِيهِ اور حدیث نمبر ہے ٹو تاوزن ون ہنڈرڈن سکس ٹو تاوزن ون ہنڈرڈن سکس